نیشنل طاقتیں قضافی والا ثبوت کرتی ہیں اس کو جیلوں میں ڈالا جاتا ہے میں نے عمران خان صاحب سے چار مہینے پہلے ہاتھ جوڑ کے کہا تھا اسمبلی کو توڑ دو میں نے کہا تھا مارچ کے ایمرجنسی لگا دو میں نے کہا تھا گورنر راج لگا دو اور میں انشاءاللہ لاہور کے جلسے کے بعد عمران خان سے پبلیکلی اپیل کروں گا لاہور میرا یہ ایمان ہے کہ تیس میئے سے پہلے یہ اپریل ہے نا مارچ ہے اپریل ہے تیس میئے سے پہلے پہلے ان چوروں ڈاکووں لٹیروں کی حکومت کو عمران خان ختم کرے گا اور میں آج ایک من دے دو میں کیوں سے کانا چاہتا ہوں اینجیم والو یہ آسف زرداری نواب شاہ سے کانسلر نہیں بن سکا سنو سنو ایک منٹ سنو میں تاریخ بتانا چاہتا ہوں یہ وہی ڈاکو آسف زرداری ہے جو نواب شاہ سے کانسلر نہیں بن سکا جو اپنے باپ حاکم زرداری کی سیٹ پر امینے نہیں بن سکا یہ بے نظیر کا ایک جیلی دستاویزات لاکر اس نے اس ملک پر قبضہ کیا ہے اس جاکو نے قبضہ کیا ہے لوگو لوگو جب ایوب خان نے مجھے دیکھا اس نے کہا تو ہے شیخ رشید میں نے کہا میں ہوں شیخ رشید اس نے کہا فوج سیاست میں تو نہیں ہے تو کیوں یا یا خان نے مجھے کوڑوں سمیت ایک سال کی سزا دی آج میں پاک فوج سے بات کرنا چاہتا ہوں پاک فوج سے آخری جملہ کہہ کے سٹیج چھوڑنا چاہتا ہوں پاک فوج ہم تمہارے ساتھ ہیں دیکھو پاکستان کا جھنڈہ لہراؤ لوگو لہراؤ عمران خان کا جھنڈہ ترانہ لگاؤ لغمہ لگاؤ آخری منٹ کا تاکہ دیکھا جائے کراچی پاکستان کا جھنڈہ عمران خان کے ساتھ اٹھائے ہوئے ہیں اور عمران خان کو واپس لانا ہوگا اگر عمران خان کو واپس نہ لائے تو جیلے بھر دیں گے اگر عمران خان کو واپس نہ لائے تو جیلے موزانی آیا اگر عمران خان کو واپس نہ لائے تو جیلے میری زندگی میں بند کرنا ہے میری زندگی میں یہ سب سے مشکل وقت تھا مجھے فیصلہ کرنا تھا میں ریٹائر ہونے جا رہا تھا میں نے کہا جو اس وقت میں عمران خان کو چھوڑے وہ نسلی اور اصلی نہیں اور اپنے باپ کا نہیں ہے جو اس موقع پہ ہے موسیقی موسیقی